جب اللہ تعالی جانوروں کے درمیان حساب کتاب یعنی فیصلہ فرما دے گا تو اس کے بعد انسانوں کی باری آئے گی یعنی اللہ تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا سب سے پہلے قتل کے بارے میں فیصلہ ہوگا چنانچہ راہ خدا میں قتل کرنے والا ہر مجاہد آئے گا اور اللہ کریم ہر مقتول کو حکم دے گا تو وہ اپنے سر کو یوں اٹھائے ہوئے آئے گا کہ اس کی گردن کی رگوں سے خون بہتا ہوگا وہ عرض کرے گا اے میرے رب اس شخص سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا رب کریم قتل کرنے والے سے پوچھے گا حالانکہ وہ خوب جانتا ہے تو نے اسے کیوں قتل کیا تھا وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں نے اسے اس لیے قتل کیا تاکہ عزت تیرے لیے ہی ہو یعنی کلمہ حق کی بلندی تیرے لیے ہی ہو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تو نے سچ کہا پس اللہ کریم اس کے چہرے کو آسمانوں کے نور جیسا فرما دے گا اور فرشتے اسے جنت کی طرف لے چلیں گے پھر ہر اس قاتل کو لائے جائے گا جس نے اسلام کے علاوہ کسی وجہ سے قتل کیا ہوگا رب کریم اس سے بھی یوں ہی پوچھے گا تو نے اسے کیوں قتل کیا وہ کہے گا تاکہ مجھے عزت ملے ارشاد فرمائے گا تو ہلاک ہو جا پھر قتل ہونے والی ہر جان کے بدلے اس کے قاتل کو قتل کیا جائے گا اور ہر ظالم سے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا اب رب کریم کی مرضی چاہے تو اسے عذاب دے چاہے تو اس پر رحم فرمائے پھر اللہ پاک اپنی باقی مخلوق کے درمیان فیصلہ فرمائے گا حتیٰ کہ کسی کے ذمہ کسی کا حق باقی نہیں رہے گا ظالم سے مظلوم کو اس کا حق دلوائے گا یہاں تک دودھ میں پانی ملا کر بیچنے والے کو یہ سزا دی جائے گی کہ وہ دودھ کو پانی سے الہدہ کرے جب اللہ کریم ان کا حساب فرما چکے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا جسے تمام مخلوق سنے گی وہ کہے گا ہر قوم اپنے ان معبودوں کے ساتھ ہو جائے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی چنانچہ جو بھی شخص اللہ کے سوا کسی اور کو پوچھتا تھا اس کے سامنے اس کے معبود کی مثالی صورت بنا دی جائے گی اللہ پاک اس روز ایک فرشتے کو حضرت عزیر علیہ السلام کی صورت پر کر دے گا اور ایک فرشتے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کا بنا دے گا یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کی صورت والے فرشتے کے اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت والے فرشتے کے پیچھے چل پڑیں گے پھر کفار کو ان کے خود ساختہ خدا جہنم تک لے چلیں گے انہی کے بارے میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ترجمہ اگر یہ خدا ہوتے جہنم میں نہ جاتے اور ان سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے جب مومنین باقی رہ جائیں گے اور ان میں کچھ منافق بھی ہوں گے تو اللہ کریم اپنی شان کے مطابق ان کے پاس آ کر فرمائے گا اے لوگو دیگر لوگ تو چلے گئے اب تم بھی اپنے خداوں اور معبودوں کے ساتھ ہو جاؤ وہ عرض کریں گے خدا کی قسم اللہ پاک کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہم نے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی رب کریم اپنی شان کے مطابق ان سے الہدہ ہو کر جب چاہے گا تبارہ تشریف لائے گا اور فرمائے گا اے لوگو دیگر لوگ تو چلے گئے اب تم بھی اپنے خداوں اور معبودوں کے ساتھ ہو جاؤ وہ عرض کریں گے خدا کی قسم اللہ پاک کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہم نے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ساکھ ظاہر فرمائے گا جس کی حقیقت کو صرف وہی جانتا ہے اور ان کے لیے ظاہر فرمائے گا اپنے آپ کو ان پر اپنی عظمت ظاہر فرمائے گا مسلمان پہچان لیں گے کہ یہی ہمارا رب ہے تو وہ اس کو سجدہ کریں گے جبکہ ہر منافق اپنی گدی کے بل گر پڑے گا اللہ کریم منافقوں کی پیٹھوں کو گائے کے سینگوں کی طرح سخت کر دے گا پھر بحکم الہی مسلمان اپنے سروں کو سجدہ سے اٹھا لیں گے اللہ پاک پلسرات کو جہنم کے دونوں کناروں پر رکھ دے گا پلسرات بال کی طرح باریک اور تلوار کی دھار کی طرح تیز ہوگا اس پر سادان نامی بوٹی کے کانٹوں کی مثل تیزی سے اچکنے والے آنکڑے ہوں گے پلسرات پر ڈگمگانے اور پھسلانے والی اشیاں ہوں گی لوگ اس پر سے آنکھ چھپکنے بجلی چھمکنے امدہ گھوڑوں کی رفتار امدہ سواروں کی تیزی یا پھر تیز رفتار مردوں کی طرح گزر رہے ہوں گے کوئی نجات پانے والا بلکل صحیح سلامت ہوگا کوئی چہرے پر زخموں خراش لیے پل پار کر لے گا کوئی جہنم میں گر پڑیں گے جب جنتی جنت کے پاس پہنچیں گے تو آپ اس میں گفتگو کریں گے کہ ہمیں رب تعالیٰ سے جنت میں داخلے کی اجازت کون لے کر دے گا بعض کہیں گے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے بڑھ کر اس کام کے لائق کون ہو سکتا ہے رب کریم نے انہیں اپنے دست قدرت سے بنایا ان میں اپنی طرف کی خاص روح پھونکی سب سے پہلے ان سے کلام فرمایا اور انہیں فرشتوں سے سجدہ کروایا چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے سفارش کرنے کی گزارش کریں گے تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی لگزش کا اظہار کرتے ہوئے فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں تم حضرت نو علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ وہ اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہے لوگ حضرت نو علیہ السلام کے پاس پہنچ کر مقصود عرض کریں گے تو وہ بھی کسی لگزش کا اظہار کرتے ہوئے فرمائیں گے یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا ہاں تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کے شفاعت کرنے کی درخواست کریں گے تو آپ علیہ السلام اپنی لغزش کا اظہار کر کے فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ اللہ پاک نے انہیں مناجات کے لیے قرب خاص عطا فرمایا ان سے بلاواستہ کلام فرمایا اور ان پر تورات کو نازل فرمایا لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی عرض پیش کریں گے تو وہ اپنی لغزش کو زیاد کرتے ہوئے فرمائیں گے میں تمہاری عرض پوری نہیں کر سکتا تم حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ جو روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر اپنا مدہ عرض کریں گے تو آپ علیہ السلام فرمائیں گے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں چلے جاؤ رسولِ خدا فرماتے ہیں پھر لوگ میرے پاس آئیں گے اور میرے پیارے رب کے پاس میری تین شفاعتیں ہیں جن کا اس نے مجھے وعدہ دیا ہے پس میں چلتا ہوا جنت تک آؤں گا اور جنت کے دروازے کا دستہ پکڑ کر دروازہ کھلواؤں گا تو اسے کھول دیا جائے گا مجھے سلام اور مرحبہ کہا جائے گا جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو اپنے رب کریم کا دیدار کروں گا اور اس کے سامنے سجدہ میں گر جاؤں گا اللہ کریم مجھے ان کلمات کے ذریعے اپنی حمد و بزرگی بیان کرنے کی اجازت دے گا جس کا اذن اس نے اپنی مخلوق میں سے میرے سوا کسی کو بھی نہیں دیا پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی اور سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تمہارا کیا معاملہ ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے میں عرض کروں گا اے میرے رب تو نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا تو اہل جنت کے متعلق میری شفاعت قبول فرمالے اور انہیں جنت میں داخل فرما دے رب کریم ارشاد فرمائے گا میں نے تمہاری شفاعت ان کے حق میں قبول کی اور میں انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہوں